یا ایوہ اللزین آمن استعینو بصبر و صلاح اے ایمان والو تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے اس کا جو تفسیری ترجمہ ہے وہ یہ ہے اے ایمان والو جب تمہیں کوئی مشکل آن پڑے کوئی مسئیبت آن پڑے تو تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے یہ دو چیزیں اللہ نے ارشاد فرمائی اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہما صابرین فرمایا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہیں دوستانی عزیز یہاں پر دو تین باتیں سمجھنے والی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مشکل آ جائے تو تم مدد حاصل کرو نماز سے بھی اور صبر سے بھی یہاں پر ان لوگوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے جو امت مصطفیٰ پر بات بات پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی سے اگر مدد مانگی تو تم مشرک ہو جاؤ گے تو یہاں اللہ تعالی خود ہی فرما رہا ہے کہ تم جب مدد مانگو تو نماز سے بھی مانگ سکتے ہو اور صبر سے بھی مانگ سکتے ہو تو یہاں اللہ نے یہ پابندی اور قید تو نہیں لگائی کہ تم اگر میرے علاوہ کسی اور سے مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے اور اگر مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ نماز سے اور صبر سے مدد مانگو نماز بھی غیر اللہ ہے اور صبر بھی غیر اللہ ہے اور مدد مانگنے کا اللہ کہہ رہا ہے تو اب یہاں تو امت مشرق نہیں ہو رہی اور اللہ سے کیسے توقع کی جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم دے گا تو جو پھر لوگوں نے سمجھا ہے وہ غلط سمجھا ہے کہ تم کسی سے مدد مانگو گے اللہ کے علاوہ تو مشرق ہو جاؤ گے ہاں اہل سنت کا یہ نظریہ ہے یا ولی سے یا کسی بھی بزرگستی سے اس لیے مدد مانگی کہ یہ خدا ہے اور میں مدد مانگ رہا ہوں تو پھر وہ مشرق ہو جائے گا خدا سمجھ کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگو گے تو مشرق ہو جاؤ گے اور اگر اس لیے مانگی کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ انہیں دیتا ہے اور اللہ نے ان کو طاقت بھی دی ہے یہ مدد کر بھی سکتے ہیں پھر مانگ رہے ہو تو پھر کوئی شرق نہیں ہے پھر یہ این قرآن کے مطابق ہو جائے گا اب یہاں دوسری بات سمجھنے والی ہے تو میں نے کہا یہاں نماز اور صبر سے مدد کا کہا جا رہا ہے تو نماز بھی غیر اللہ اور صبر بھی غیر اللہ تو آپ کو پتہ ہے پھر جیسے پنجابی کے ایک مثال ہے نا چور نہ لو پانڈ کاری تو پھر بساوقات وہ بڑے تیز ہوتے ہیں نا چمچے کڑچے تو وہ پھر آگے سے کہتے ہیں اوہ نہیں سمر صاحب گلے ہوئے کہ اے جڑا نماز ہے نا تو سباب کلو بندہ مدد لے سکتا ہے اسی طرح یہ سبر ہے نا یہ سبب ہے اور سبب سے بندہ مدد لے سکتا ہے تو میں کہتا ہوں اللہ تمہیں عقل دے دے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کائنات میں میرے نبی سے بڑا بھی کوئی سبب ہے جو تمہیں خدا تک لے کے جائے گا سمجھا رہی ہے میرے نبی سے بڑا کوئی سبب نہیں ہے یہ نماز اور صبر یہ بھی ملے ہیں تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملے ہیں تو جو نبی کے صدقے میں شہ مل جائے اگر اس سے مدد لے سکتے ہیں تو میرے نبی تو وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا انما انقاسم واللہ ہو یوتی میرے نبی خود فرماتے ہیں اللہ مجھے دیتا ہے اور میں بانٹ دیتا ہوں آگے اللہ عطا کرتا ہے اور ہم بانٹنے والے اور جب اللہ دیتا ہے اور نبی بانٹتے ہیں کوئی مانگے گا تو وہ دیں گے نا تو یہ سنیوں کا نصیب ہے کہ یہ مانگتے بھی ہیں اور ان کو پھر عطا بھی کیا جاتا ہے اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمات فرما لے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اگر کسی سے مدد مانگوں گا تو وہ مشرک ہو جائے گا تو پھر جب آپ نے باپ سے تم سکول کی فیس مانگتے ہو تب بھی تو مشرک ہوئی جاتے ہو نا تم نے غیر اللہ سے ہی مانگا ہے نا اور پھر اسی طرح جب تم کہتے ہو غیر اللہ سے مانگنے والا مشرک ہے تو پھر جب دکان دار سے سودے لیتے ہو وہ بھی تو کچھ مانگتا ہے نا کیا وہ بھی مشرک ہو گیا ہے باسدہ کلنڈر بھی مشرک ہو گیا ہے جب شادی بیعہ ہوتی ہے تو آپ نے بہن بھائیوں سے پیسے مانگتے ہو تو کیا وہ بھی مشرک ہو گیا ہے اللہ دا نام منو آپ نے شرک دے فتوے دیا مشینا رکھا اپنے کول بندے دے پتر بڑھنا چاہیدہ ہے اور پھر وہی مولوی جو یہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے قربانی کے دنوں میں مارے مارے دروازے کھٹ کٹھاتی ہیں قربانی نہیں ہے کھلان دے ہو تو میں کیا کھلان بھی تو غیر اللہ کل مگدہ بنا ہون جائز ہو گیا تیرے باستے ہترانہ بھی تو غیر اللہ سے مانگتی ہو یہ تمہر لیے کیسے جائز ہو گیا ہے یعنی اپنے لیے ہو تو سب فتوے جائز ہیں وہاں پر تعویلیں بھی ہو جاتی ہیں اور جب سنی مانگ لے تو پھر تم کہتے ہو کہ یہ تو شرک ہو گیا ہے تو یہ میں نے کہا ذرا آج اس کا بھی اچھی طرح صفائی ہو جائے کہ جب تم کسی سے خدا سمجھ کے مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے اور خدا سمجھ کے نہیں مانگ رہا ہے یہ نظریہ ہے اللہ انہیں دیتا ہے یہ ہمیں دیتے ہیں پھر کوئی شرک نہیں ہے پھر مانگتے چلے جاؤ سمجھا رہی ہے آپ ذرات کو تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تو مدد آصل کر سکتے ہو نماز سے بھی اور صبر سے بھی لیکن اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے فرمایا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں میں کس کے ساتھ ہوں صبر والوں کے ساتھ حالانکہ پیچھے دو چیزیں ہیں نماز بھی ہے اور صبر بھی ہے اور آگے کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں تو کیا اللہ نمازی کے ساتھ نہیں ہے پیچھے تو دو چیزیں ہیں آگے فرمایا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں تو کیا نمازی کے ساتھ نہیں ہے سوچنے والی بات تو ہے نا تو اب اس کا کیا جواب ہے علماء نے جو یہاں بات لکھی ادھر غور سے سنیے گا اور سارے حضرات بھی ہم غور کریں اپنی طبیعیوں تا پر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ نمازی کے ساتھ نہیں صرف صبر والے کے ساتھ ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ میں صبر والے نمازی کے ساتھ ہوں بے صبر نمازی کے ساتھ نہیں ہوں تو ہمیں صبر والے نمازی بننا چاہیے ہم جتنے یہاں پر مسلمان بیٹھے ہیں پہلے تو اپنی طبیعتوں پر غور کریں نا کہ ہماری طبیعت میں کتنا صبر ہے سمجھا رہی ہے آپ ادھرات کو بس اوقات مسجد میں چل کے نا ہم بہت جلد بازی میں آ جاتے ہیں کئی بندے تو مسجدیں چل کے پھر اپنی جگہ ملال ہیں دن نا اے جگہ میری ہے جتنی دیر مرنا نہیں مر تیری جگہ تیرے کو بیٹھنے ہی نہ سکتا یہ بات نہیں ہونی چاہیے یہاں پڑھے لے کے علماء بیٹھے ہیں سادات بھی تشریف لے آئے ہیں سیئے صاحب آپ کرسی پہ آ جائیں سلطان شاہ صاحب آپ ادھر آئے نا جی آ جائیں آ جائیں شابہ 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 ادھر آئے آپ یہ شاہ صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں اللہ ان کو جزا بخشے آپ ادھر تشریف واقعی جتنے بھی سادات ہیں یا علماء ہیں جو تشریف لائے ہیں یا لائیں گے اللہ کریم ان سب کا صدقہ ہماری محفل کو براکات عطا فرما دے آمین تو کہہ چھڑو نا تو ہمارے کئی لوگ ہیں جو بڑی بے سبری کرتے ہیں مسجد میں چل کے بھی حالانکہ نماز سبر سے پڑھنی چاہیے توجہ ہے جی سب ادھر آت کی کوئی نہیں آپ ادھر آت کی تو وہاں پر جگہ اپنی متعین کر لیتے ہیں میں جی جگہ ملا لئی ہے اب جب جگہ ملا لئی ہے تو پھر کہتے ہیں جی میں ہی تھے کسی اور نبانی نہیں دینا صاحبِ بارہ شریعت نے نماز والے چپٹر میں اس حدیث کو لکھا ہے غور ہے دی آپ سب ادھر آت کی توجہ ہے اور وہ یہ ہے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں اپنی جگہ متعین کر لے اور کسی اور کو بیٹھنے نہ دے غصے ہو فرمایا وہ اس اونٹ کی طرح ہے جو اپنے وارے میں جاتا ہے تو اپنی جگہ متعین کرتا ہے پھر کسی اور اونٹ کو بیٹھنے نہیں دیتا اسے لڑا ہی کرتا ہے تو میرا چاند مسید تے جانے ہی تو بندہ بان کے جا دھور بان کے نہ جا اوٹ بان کے نہ جا مسید تے بھی جاندے ہوتے ہیں موڑ دھور آنیا حرکتاں بیٹھ چندیانے توجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ لو خیر ہے اسلام انہیں بھی چاہیے دیئے نمازیاں دی سمجھا رہی آپ حضرات کو گرامی قدر حضرات آپ ذرا اگلی بات بھی سنیئے جزاکل اللہ آپ کو عزت بخشے گرامی قدر حضرات اب ذرا دوسری بات بھی سمات فرمائیے کئی بندے ہوتے ہیں ان کو آزان دینا جب آ جا ہے پھر تے اللہ مالک ہے جنہی دیر میں مرنا نہیں مڑا سبھی کرتے کوئی بانگ تا نہ پڑے مسئلہ سن لیں جب بندہ بوڑا زیادہ ہو جائے اور الفاظ صحیح ترے ادا نہ کر سکے سمجھے اللہ آپ کو عزت بخشے جو بندہ صحیح الفاظ ادا نہ کر سکے علماء کہتے ہیں خود بخود اس کو آزان بھی چھوڑ دینی چاہیے اور اگر وہ امام ہو تو اس کو پھر امامت کے مسلح سے بھی پیچھے آ جانا چاہیے کہ تیرے اب الفاظ کی ادائیگی درست نہیں ہے تو جب پڑے گا تیری تو ہو جائے گی لیکن پیچھے اگر کوئی خاری کھڑا ہوا یا صحیح قرآن پڑھنے والا کھڑا ہوا تو اس کی نہیں ہوگی آواز کمزوروں والی ہے آپ اضرات کی تو ہمارے یہاں بڑا عجیب مسئلہ ہے با جیڑا ایک باری جوٹ ہو گیا اب وہ کتھے جان چھڑے ساڑی ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھا پھر ازان پڑھنے والے ذرا غور فرمائیں ازان بھی پڑھتے ہیں نا گڑھڑے ہوتے ہیں سبھی کر دی جانتے ہیں ان چھڑنی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ماں کا اجواب تیرے تو چنگی تھے کوکڑی بانگ پڑھ لئی دا ہے جی ویدی تو پڑھ دا کھلوتا ہے کج خدا دا خوف کرو اس سارے ڈرام میں سنیا دیا مسیطہ جوندے نے مزہ تو یہ تھا کہ ازان اتنی خوبصورت ہوتی کہ بندہ کی دا چوکے کھلوتا ہوئے تو دلتے سٹھ پوے بھی میں مسیطے جانے ہی جانا ہے بانگ ہو گئی ہے اور ہمارے یہ نوجوانوں کوئی غزلہ پڑھ دے تھے کوئی گانے گوندے کوئی کسیدے اور تینوں شرم نہیں ہوں دی یہ پڑھنی ہے مصطفیٰ دی نات پڑھ رب دی حمد پڑھ ادان پر تلاوت مصطفیٰ دی ناتا ایک کم سکھنا لیکن ان کو مسجد میں کوئی بابا پڑھنے دے تو پھر بات ہے نا کئی بابے بڑے اتابڑے ہوں دے اور نمازی بان سبر آلا بان ہے توجہ نہیں نہ فرما رہے تو اللہ سبر والے نمازی کے ساتھ ہے بے سبر نمازی کے ساتھ اللہ نہیں ہے تو جتنے نمازی ہیں ان کو چاہیے سبر کریں بس اوقات کوئی نیا بچہ مسجد میں آ جائے نا تو کیلئے آیا بے اگر وہ آئی گیا تو پیو نو تو فیق نہیں پتہ نو تو ملی گئی ہے نا تو تھوڑا پیار دے سمجھا رہی ہے دو چار بندے موبیل آج لگ گئی ہونا نکل کے میری گال سنو کوئی بندہ بار نہ کڑ کے بابے میں دیکھ رہا ہوں میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں میری پریشانی ہو جاتی ہے مجھے سبحان اللہ فرما رہے ہیں آپ ادرا آپ درا گوھر سے سنیئے تو بھئی اس بچے کو پیار دو اچھا کئی نماز ہی ہوتے ہیں نماز پڑھ دیں آپ نے جنتی تو باقی سا رہے پہ جنمی سمجھی کھلوتے ہیں اندر تمہیں اوصلہ کر رہا اچھا کئی ایسے کمینے اندر نماز بھی نہیں پڑھ دے بیٹھے بھی بار اندر وہ آدھے نے مولوی بخشے گیا تھا سب ہی بخش کی جیسا ہیں میں کہہ تمہیں یزیدی ہیں توجہ نہیں نا فرما رہے آپ حضرات تو یہ اصلاح سا ہر طبقے کی ہونے والی ہے نا جی جو نماز پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ باقیوں کو جنمی نہ سمجھے اور جنہا بار بیٹھا ہے انہوں چاہیے نماز یہ تو تنقید نہ کرے سمجھا رہی ہے نمازی کو چاہیے کہ پیار سے اور نمازی لے کے آئے جنہا بار کھلوتا ہے انہوں چاہیے نماز یہ تو تعریف کرے آپ سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو تو قرامی قدر حضرات ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں اور یہاں پر لگے ہاتھوں ایک بات کہہ دوں اپنی مسجد کے جو امام ہوتے ہیں سیلقیدہ سنی ان کا ذرا قدر بھی کر لیا کریں حیاء بھی کر لیا کریں یہ واقعہ کربلا کے سبکوں میں سے ایک سبک یہ بھی ہے امام علی مقام جب میدان کربلا میں تھے آپ اس کو دیکھ لیں یا حضرت مسلم بن عقیل کو جب آپ نے بھیجا تو اس کو دیکھ لیں جھوٹے نعرے لگانے والے مقتدی نہ بننا سچے نعرے لگانے والے مقتدی بننا یہ جنہوں نے امام حسین کو مروایا تھا نا یاد رکھ لیں یہ سارے جھوٹے نعرے لگانے والے تھے اب لاورکین کا مولوی ہے جواد نکوی اس نے بتا دیا ہے کنوں نے امام حسین کو مروایا ہے آپ نے سن لیا ہوگا کلیف میں کہ پتر ہے تو سا موہ من ہوگے تو اڑیاں نسلہ من ننگیاں کہ حسین دے دشمنی تسینیو قاتلی تسینیو انہیں نام لے کے دسیا ہے اور یہ ہے جھوٹے امام حسین کو بلالیا اور امام حسین نے جب حضرت مسلم بن نقیل کو بھیجا اٹھارہ ہزار بندوں نے بیعت کر لی کتنے ہزار اور بعدوں نے تو چالیس ہزار تک قدد لکھا ہے جب ابن زیاد بدنہاد آیا تو آپ کے پیچھے سے سارے بھاگ گئے جب آپ مغرب کی نماز پڑھانے لگے نا اے جھوٹے مولائی تھے جھوٹے حسین حسین دے نال ہیں حسین دے نال ہیں حسین دے جناب علی ملنگ ہیں میں کہا اوہ کڑیاں اپنے وڑکیانو بھی پہچان تھی اپنے آپنو بھی پہچان امام دے پچھے کھلو کے بے وفائی کرنا لائے یزیدی کوفی ہے اور جینا ڈٹ جاوے بامیں بہت کرو حسین دے تو تن منتن نچاور کر دے نا جناب وہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں یا بولو تو صحیح نا یزیدی نمازی نہیں بڑھنا حسینی نمازی بڑھنا ہے لیکن حسینی نمازی بھی کڑا حسینی نہیں جنا سیرا مو نال نارے لاوے تے سارا سال مسیح تے نہ بڑھے زندہ بندہ بول سکتا ہے کہ یہ خیال ہے سارے میں انتے پر لگ دیکھو پارٹیاں بدلی بیٹھے ہو یا یوڈی تقریر قرآنی سنو ہی قدی قدی نے سنیا کرو اپنی اصلاح کرو یہ بے وفائی والے اپنے امام سے کبھی نارے نہ لگانا اور جو اپنے امام سے بے وفائی کرتا وہ یزیدی ہوتا ہے آواز کمزوروں والی ہے جوانوں والی نہیں ہے سمجھا رہی ہے اور اماموں کی خدمت میں بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ کو چاہیے آپ اپنی صرف ڈیوٹی پوری کریں یہ آپ کی اگر عزت نہیں نہ کرتے تو یاد رکھ لیں ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ان کی بھی عزت نہیں کریں گے یہ زلیل ہوں گے یہ لوگ جو علماء کی عزت نہیں نہ کرتے آپ نے دیکھا ان کو کیسے زلیل ہوتے ہیں وہ لوگ دیکھ لیں آپ آپ یزید سے لے کر آج کے یزیدوں تک آپ سب کو دیکھ لیں جو بھی علماء سے پنگل لیتا ہے وہ سب ہی زلیل ہوتے ہیں آہ علماء نو جے لیں سٹھنا لے آئی سارے بیٹھے دیکھ لیں ہاں اے جی سارنو تر رو لگا ہے میں کہہ جنہ سیکل بنائی سی انہیں کھول دیتی جے موجہ مار میرا پتر ہے اے ہن سنی درا جملہ اے سی یزید نو حسین نے مقا دیتا سی اے نو خادم حسین نے مقا کے راکے دیتا ہے میں کہہ بھتر ان جندہی اے سوا سے یزید نہ بنے اے سبان اللہ تک ہے چھڑو بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں مولانا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں میں آپ کو پتہ ہے کہ میں تقریر بھول جاتا ہوں یا جو مہمان آ رہے ہیں ادھر کھڑے ہو کے ویلکم کر کے ان کو بٹھائیں جہاں بٹھانا ہے ذرا سبان اللہ فرمائے پیار کے ساتھ او بیٹھے او ذرا غور فرمائیے جو میں بات سمجھا رہا ہوں نمازی بڑھنا ہے تے پکا نمازی بڑھنا ہے جھوٹا نہیں کوڑے نارے نہیں مارنے یہ جھوٹے نارے لگانے والے تھے آج کل بھی کہتے ہیں میں کربلہ چکتے ہیں تو میں امام سیندن آلو نا سی میں کہا بھلے ہو شیرات تیرے ورگ نے ایک پلیٹ دی چاولانتے بیک جانا سی یہ کتھے بیٹھا ہے تیری اوقات آجے بے تیری اوقاتے ہو تھے تو یزید دن آلی انہ سی تیری اوقات آجے بڑھنا ہے حسین دن آل کم ہی کیے تو بجو ہے ایڈا تو حسینی کھلوندہ نہیں حسینی ویکھنے نے نا تو بہتر ویخ جڑے لاجپال دن آل کھلوتی رہے اے حسینی نے اے موں نارے لونے سکھرے پترے میدانی عمل دے ویک کھلونہ یا حسین دہ کم ہے یا خادم حسین دہ کم ہے یا ممتاز حسین دہ کم ہے پانچار بندے رنگ بھن گئے ہو خیر تھا ہی نہیں فالٹی ساڈی یہ بولو تو صحیح نہ جا رہے جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ آپ کو خیر و برکت دے کوئی گل سمجھ آئی ہے سنگیانوں کے کوئی نہیں آئی ہے تو گرامی قدر حضرات اس مسئلے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر سمجھ آ گیا تھے انہوں نے گے ٹران یہور تھوڑا جا آوے پہ آ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ نے آئی امہ کے ساتھ ذرا سلوک کیا کریں آپ کو بتا یو من ادعو کلہ اناسیم بی امامہم قیامت والے دن تمہیں تمہارے امام کے ساتھ بکارا جائے گا مبکھنگا کلہ جدود جنتے گیا اپنا مولوی لے آنا مولوی نو تو تو بھوک دا رہے ہیں مولوی دے خلاف تیسائی سان کر دا رہے ہیں اوہ سرے انہاکنا تیرا امام یزید تو دے چل باقی حسینی نے تسائید دے آو مسئلہ ہے توجہ ہے انہوں بھی کریں اپنے علماء دنال بد دے انتیاں سمجھا رہی ہے مہلوی بکشی کہتا ہے سہی بکشی جیسا ہے مولوی اندنال دشمنی کیڑی گال دی ہے تیرے پیودہ نکاح پڑا ہے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ نے علماء کی خدمت جتنے علماء سٹیج پر بیٹھیں ان سب کی تنخواہیں تیس ہزار سے زیادہ کرو بڑے داند کڑ کیا ہر چغل جان دینا ہوئے تھا پلیوں دے نہیں ہے اللہ دا گھار اللہ انتظام کر دا ہے تیرا کام میں دے ایتھے آ جاندے نے ہماری آواز بڑی دور تک جاتی ہے اس لیے میں پیغام دے دیا کرتا ہوں حاجی صاحب آج حاجی صاحب نے کہا حاجی صاحب نے کہا پاکہ حاجی انہیں انہوں مولوی دکھا تنخواہ دنہوں بدلدہ یہ کی بنوا حاجی دیاں میں انہوں نہیں پتا ہی تودہ کی محول ہے اللہ کر کے اندہ نا ہوئے اتنی بڑی تعداد ہے کوئی عاشقی لگ دے ہو اللہ تو انہوں حضور دی اور محبت عطا فرما بے ہاں چاکے آکھو آمین اللہ تو انہیں نسلہ انہوں عطا فرما بے لیکن ظاہر سی بات ہے پیغام تے پوری دنیا ساڑا جانا ہے نا تے پیغام تے جانا چاہی دا بیٹھے ہو تو اس واس تے آجی اور انہوں نظر آنے چاہی دے مولانا صاحب بھی جناب تے مولوی نہیں نظر آندا انہوں بھی دھڑھ لگو ہے پاکستان دا شناختی کارڈ انہیں انہوں بھی بچے ہنے تری ازار تو زیادہ تنخواہ کرو انہوں بھی خدا دا خوف کرو اللہ تعالیٰ نے اپنے گاردہ نظام خود چلانا ہے تو کو ٹھیکے دار نے سمجھا رہی ہے ایک میرے والگا کاملا جیہ مولوی سی نا تو انہوں سیکٹری صاحب تے کھزان چیزا پتنے انہوں نے کہا دعا کریا ہے سویرے فجر ٹیم میرا پتر نہ اکری لگ جائے انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا ہے انہوں نے سویرے جناب دعا کی تھی تو بڑی ڈڈو جناب اس دعا کی تھی اور ساکھیا یا اللہ ادھا پتر نہ پاس ہو جاوے تو جیانے پہلے سلاٹ نہ اکری لگ جاوے پہلے نمبر ہی سے ادھاوے پر یا اللہ میری ایک دعا ہے ادھے پتر دی تنہا اتنی ہوئے جتنی میری ہے بیٹھے ہو بیٹھے ہو تو جناب علی سیکٹری ہو رہی تو چھاتنوں بجوں نے کہا اے کڑی گال ہو جناب تو ساکھیا تیرا پتر پرنے ہویا آخر نہیں تو ساکھیا میں پرنے ہویا پانچ میرے بچن تو جی بارہ ہزار نہ میرا گزارہ ہو سکتا تیرا مردہ پہ آخر صدر نا تا تسی موڑ موڑ مینو کوئی نہیں آج ہے تمہیں میڑے مار کے جاسنے یہ بھی بات ہے یہ بھی پیغام ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہماری قوم کے لیے سمجھو میرے عزیزو اپنے علماء کا استحصال چھوڑ دو اپنے علماء کی عزت کرنا سیکھو اور یہ حسینی واقعی ایک ایک سبق ہے جنو امام منو عزت کرو امام من کے چھڑ جانا یزید کیا دا کردار ہے سمجھا رہی ہے میری بات کی تو میں جو بات ارض کر رہا ہوں اس کو سمجھئے گا میرے عزیز فرمایا نمازی بانتے سبر علا بان علماء نو بھی گزارش کرنگا کہ توسی بھی جمعہ پڑھاؤ بے شاک ادھا گھنٹہ تقریر کرو پر ہر جمعہ نمی تقریر کرو سمجھا رہی ہے کوئی گھنٹہ سورہ لاؤن دی ضرورت ہی کوئی نہیں اور دوسری بات نمازہ پوریاں پڑھاؤ صرف انہوں سب تو زیادہ ٹینشن ہوں دی امام زور دیا سنتا ساڑے سامنے نہیں پڑھ دا سب تو بڑی ٹینشن ہوں دی امام صاحب نوچائد ہے سنتا انہوں ذرا بکھا کے پڑھایا کرے پڑھیا کرے تاکہ بے خلین بھی امام صاحب سنتا پہ پڑھ دیں انہوں سمجھا گئی ہے کیا مسئلہ یارہ ایسے نہ کیا کریں اب جو بات میں نے سمجھائی ہے حوصلے والے نمازی بنیں سبر والے نمازی بنیں اور آج کل پھر ایک اور ڈراما بھی تو ہے نا کہنے دیں اے مولمیاں دی نماز ہو رہا ہے ساڑی ہو رہا ہے میں کہہ تم ہی یزید دین ہیں کیونکہ حسین کربلات پنجو نمازہ پڑھ کے دس یا سیر سیڈے کٹواں کے دس یا نماز میری ہے یا مولمی دی تو توجہ ہے جزاک اللہ ہے کہ تم آگیا تو نمی نمازاں لے گے بس آو کہتا دا جی میں ہاروے لے نمازے چھونا بس آو کہتا دا میری نماز اتا ہوں دی بس آو کہتا دا جی تو سا نماز پڑھ دیو اسی کیم کرنے آئے بڑڈا تو کیم دا پتر نمی تماشے بنائے نے کوم نے جناب جو جاندے لنڈی بچی آگے پیر بڑھن کے بے گئے اور آکے ساڑی کوم نو برباد کیتا اے توڑے علاقے لیے اس لی نسلی سید میرے سجد کبے بیٹھے نہیں آنو بے کھو اے سید ہوندے نے جنہیں نانے دے دینتی آئی تا ہی پیرا دیندے پہنے وہ لو نا سبان اللہ ایو دو بندے پیسے سڑ دے پہنے تو ساں کوئی نہیں بنا کے آئے سارا مجمع اب مر رہو سمالہ لگا لے ساڑی کوم نو پتا نہیں ہو کی گیا جناب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ کیا بات ہے جناب اللہ اپنو عزت بخشے حضرت اے تو فیروہ علمات انغائن آن دی پہلے تھوڑی یہ موڑے پہ دیندن تجڑہ سارے جانوں توکلائی بیٹھے ہو تو ساں جے بیٹھے ہو کہہ رہتا ہی نہیں ہے اب مدینہ جاؤ ساڑے پیسے رہ گئے کبالہ واسطے ساڑے پیسے رہ گئے انہا نات خانہ واسطے ساڑے ساڑے جان دے کھلوکے کسے ہو رہنو رازی کردن ساڑے پیسے رہ گئے انہا نماز پڑھ دے روزہ رکھ دے دا 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 خوف کر سمجھا رہی ہے تیرا پیسہ صحیح تھا تیجان دے نا آئی تیرے مسلک دے حال نا ہوئے آ اب ذرا بات نو سمجھنے بھی کوشش کرو جتنے عزیز اور بھائی بیٹھے ہو میرے عزیز اے جڑے آدھن نا نماز پڑھنا ہو رہے تے قائم کرنا ہو رہے آؤ ذرا توانو اے بھی ایک نقطہ ارز کتی جاما علماء تفسیر نے لکھے آئے بڑے بڑے علماء تفسیر جتنے انہیں سب نو پڑھ لو وہ آدھن نماز پڑھن تے قائم کرن دا مطلب کیا ہے انہوں سنے آئے ترجمہ جے سمجھاوے دا فرما نماز پڑھن دا مطلب بھی ہے جلے ٹیم ہو جائے نماز پڑھ سمجھا رہی ہے اگر مسیط ہے تے مسیط ہے آکے مرد واسطے جماعت دینا پڑھنا فاجب ہے عورت واسطے گھرے او دی مسیط گھرے ہے سمجھا رہی ہے میری بات دی تے مرد نو چاہی جا مسیط ہے آکے پڑھے are you understand بات سمجھا رہی ہے تے پھر قائم کرن دا مطلب کی یہ فرمایا قائم کرن دا مطلب ہے جدو مسیط پڑھ کے باہر نکلے نماز پڑھ کے باہر نکلے نماز پڑھ کے باہر نکلے آئے تے موڑا آکے راتی کسی دا پانی نہ چوری لہبے اور کسی دا بھو نہ چاہبے یہ نماز قائم کرن دا مطلب ہے یہ دا پانجابی ترجمہ بن دا ہے نماز بچاوی سائی تا پچاوی سائی یہ دا پانجابی ترجمہ بن دا ہے میرا چاند ہے نماز پڑھن دا مطلب ہے ادا کر قائم کرن دا مطلب ہے جب پڑھ یہی نا اس نماز دا اثر تیری طبیعت یونا چاہی دا ہے تو جتھے بھی جا میں نماز ہی لگے نا چھوٹ نا قتل نا گالی نا دھوکہ نا فراد نا سود نا بدکاری کیا جو میں نماز ہی ہیں انہوں نے سمجھ آئی ہے اے جیاد ہے پڑھنی ہو رہے قیم ہو رہے میں کہو رہا قیم دے آپ پترا انہوں نے سمجھ آئی نہیں آپ حضرات نو اے ایک کوئی معنی دا سیا ہے یہ معنی جامعیت رکھانا لا معنی ہے اگے ویٹو ریا ہے ذرا یہ رامی قدر حضرات اللہ نے فرما ہے میں سبر آ لیاں دینا اللہ گال موڑو تھا ہی آگئی بھی اللہ نماز یہاں دے نال نہیں فرمایا ہے بے سبر یہاں دے نال اگر اللہ تعالی اے فرما دن دا نا کہ میں سبر آ لیاں دے نال بھی ہاں تے نماز یہاں دے نال بھی ہاں تے کربلا دا فیصلہ کوئی نہ ہونا میں سٹے جالیں لے بھی توجہ چاہ لیں جڑے فرانتے بیٹھو توارڈی بھی جڑے چھے کڑا لے توارڈی بھی سب زور کرو سمر صاحب اوکی میں میں کہے جڑا یزیدی لشکرائی نا سامنے او بھی نمازاں پڑ دا ہاں پتہے توارڈ میں اس گال دا او بھی بانگا دین دیاں انہاں دیاں بھی داڑی آن اتو آتھے تو وڈیاں چوکی ہیں پگڑیاں بھی بننی بیٹھے آن ہاں تے تداد بھی دیرا پر صدقے امام حسین تو جام آئے دال سنی درہ ہون پکا سننی بولے سی دوا بندہ مو تلے رکھے بیلکل نہ بولے غیرہ تلہ بندہ بولے امام حسین جدو بانگ دین دیاں انہاں بھی دیتی ادھے جماعت ہوئی تا ادھے بھی جوئی امام حسین اے نہیں آکھے آ بھے یارو وڈی جماعت راش پہ گیا ہے تے وڈی جماعت دیویچ رال جاؤ با ٹھیک ہے اے ہمیں وکری نماز نہیں ہونا ہی چاہی دی سننی تے ہمیں وکری مسید بنا لائیں دن اے وڈی جماعت آگئی ہے تے موڑو دا ایک سڑے کرنے ہیں علمی لیبل دے نال تے وات تو دے پچھو کھلو نا ہے جی دیل مننے تھا نہیں تا سیانے ہاٹ مسلطے ساڑے پچھے کھلو کے بے خلے باس اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ آج کھلو جی علم دا لاٹ نہیں توجہ فرمائی ہاں ایک ہے حلکی راہ تے بننی ہو یہ دوہ پہیں سارے انہوں جان دی یہ نہیں توجہ فرمائی نا راہ زینہ دی کتی دی گال کردہ پہ آنا اور مرزا لاٹ ہے کہنجا جی یہ کسی کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہوں میں مرزے نو پوچھنا بھی تیرے ورگا کتا بھوک کنالا بند ہو بے او دے پیچھے پکی سے دی ہوندی ہے نماز او زلیلہ تو آنا ماں بھی کوج نہیں پیو بھی کوج نہیں اور آج جادہ جی کعبے دے اٹھے جڑے گلاب بدل دے نا او جوتیاں سنے بدل دے نیتے ہاں کابنوں کے لئے جوتیاں نا لتارنا بھی چاہید ہے اللہ اللہ نا تے بغیرہ تا آدھا نیتے تے چڑھ کے امام حسین نے قرآن کوئی نہیں پڑھیا میرے کل ویڈیو موجود ہے اور کسی پوچھا کیوں سارے علماء لکھے ہیں کتاب بھانچ موجود ہے اکھے نہیں یہ ممکن ہی نہیں میں کہا ہاں جی میں تیرا حلالی ہونا ممکن نہیں ہے سمجھا رہی ہے اے دیندہ پھکیاں آج کل میں دینا پھکے میں کہا کوئی ساڑی بھی کھراک لائے علماء نے بڑے بڑے جواب دیتے ہیں بڑے سنجیدہ کتابیں کھول کھول کے اللہ انہوں نے جزا دے وے اور حمد دے وے اور میں آکھے ہو جی ہو جی ہو جی مو ہے وہ جی چاٹ مارو ہے انہوں نے بولی ہے جواب دیو انہوں نے تاں سکون ہونا ہے انہوں نے چیک دا ہے میری ویڈیو چلا کے دیکھو یہ ہے مولویوں کی بولی میں کہا کتے یا تمہیں تا دا سنا بھی سارے یہاں بابے انہوں پہ گیا بابے شاہی کو نہیں او تیرا بابا کوئی نہیں ساڑے انہوں تا کو جنا تو اپنا لب ہے انہوں نے تو ہوئی پورے محلے دی بھائی سارکہ میں نکمہیں سننی بندہ سننی بندہ سننی بندہ تماشے کرنے ساڑے علماء نے دیا دوڑا کر دیتیا میں کر رہاں دیکھوں دی ساٹھ مائیں مریس انشاءاللہ میں دے سیر رہاں تو ٹینشن فری ہو جا توجہ توجہ کوچھ نہیں ہوندہ اے نور چلن دیو تو ساں بابے بابا انشاءاللہ اے جتنے بھرا بیٹھے ہو نا بھائی جان انہوں ہی اگر دین دی سمجھ آگئی اور باقی سارے علماء انہوں نہیں سمجھ آئی تو میرا چاند انہوں آکھوں نے امام حسین حق واسدے باہر نکلے تو برف دیکار خانے جب بیٹھاں وڑکے مرنی باہرہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی تماشے کرتے ہیں یار یہ لوگ تماشے کرتے ہیں ایک کسی دا پالتو ہے اور جتنا ٹک اور گھتے ہیں دن اتنا ہے بھوک لائن دا ہے اور موڑ گھتے ہیں دن اے موڑ بھوک لائن دا ہے لیکن میں ایتھے گزارش کرنگا پاکستان دے اداریاں نوں اے نوں پھڑ کے لگام پاؤ پھر نا ہونے دیتے ایفہ یارہ وی ہیں انہوں ہجے پھڑ دے کوئی نہیں کدھی آئیں تریخ کدھی آئیں تریخ تے موڑ کسے بھلے کسے نے نوں گھرکا کر دیا نا کو نمہ ممتاز قادری آ گیا تے پھر کہنا ہے یار یہ قنون آتمے لیتے ہیں بھائی ہون قنون اوری ستے کیوں پہن قنون اور انہوں جگہ ہوا قنون سہب اٹھی یو اے بندہ بھوک دا پیا تو اڈا کم ہے تو اڈے خلاف کوئی گال کرے تو اڈے کسے بیڈنگ تے حملہ کرے تے سارے نو چوکے جے لے سٹی بیٹھے ہو سارے نو آدھے ہم جنابین کو تو نکے راکھ دیں گے تے جیڑا داتا صاحب نو بھوک دا ہیو نو تو اڈے پیو تُنے نو نو بھی زندہ بندہ بولے دوئے دی چھٹی بیٹھے ہو انشاءاللہ فٹ ہو جائے گی ہر شاہ اللہ اکبر گل کی دائیں دور نہ ٹور جائے کربلا دہ فیصلہ کوئی نہ ہونا اگر اللہ فرمان دا میں نماز یہاں دیں عالمیات میں سب کیوں کہ او بھی نماز پڑھ دیا جزید دی بھی او بھی بانگا دیں دیا او دے بھی قرآن رکو قیام قراءت سجدہ سلام سب کچھ ادھے بھی لیکن کمیں پتہ لگا کہ اللہ دی حمایت و نصرت و مدد امام حسین بن عالی سچا حسین ہے کمیں پتہ لگا میں کہہ نمازہ ہر پاس نے سبر حسین بے قول ہے بیٹھے ہو گرامی قدر حضرات اے بات یاد رکھ لو امام حلی مقام امام حسین حقین سچین یزید باطل ہے چھوٹ ہے کوئی بندہ یزید ای طرف داری نہ کرے اور کرنے دا سوچے بھی نہ آج کل کہنے بڑا شوق ہے یزید نوں ابو جی بنا مندہ بڑا شوق چڑی ہویا یقین کرو میں کہہ اس کو یہ حدیث بتاتی ہے وہ جنتی ہے میں کہہ جنتیں سڑ دیں سڑ دیں تو یہاں پی جنت میں جا پڑنا ہو دیں نار اللہ لیکن پچھلے سال دعوت اسلامی آلے نو جان دے ہو میں خود دعوت اسلامی چپڑے ہاں تھی حضرت اتار دا مرید پچھلے سال جدو یہ بیعث چلی نا کراچی دے ہوئے ایک جلوس نکلیا ہاں جنا نارے لائے حضرت امیر یزید رحمت اللہ استغفر اللہ سم استغفر اللہ لانتو بیس پوری نسل دے ہوتے نارے لائے تے لوگ بڑے پریشان ہوئے بھی اے جو جی گندی نسلوی موجود ہے میں کہا جناب اے ایو نینین کئی صحابہ نو بھوکڑا لی گندی نسلوی ہے زندہ بندہ غیرت اللہ بندہ جدے غیرت نہیں مو تلے رکھ ہاتھ بھی تلے رکھ صحابہ نو بھوکڑا لی گندی نسلوی ہے وہ بھی وقت دے خنزیرنے اور جنے یزید نو پیو بنا دے نے وہ بھی گندی نسل ہے دے وقت دے خنزیرنے ساڑے نزدیک حق کوئے جڑا صحابہ دا بھی عدب کرے آل رسول دا بھی عدب کرے وہ حق ہے جیدہ کئی دے بھی چکی سے ایک گھر دے نال نہیں بڑھنی نکل سیڑتے دفعہ رائٹ پیرا کوئی ساڑے نال تلک نہیں ہے بک بک کر دیو صحابہ اور آل بیتنو تو اڑے ایمانی برباد ہو چکے نے اور ایک سنی ہے جیدہ ایمان دا نور بھی ہے ایمان دی خشبو بھی ہے توجہ ہے جناب لیکن مدنی چینل تے حاجی محمد عمران اتاری صاحب انہاں بڑی ٹاپ دی گل کی تھی انہاں بڑی سونی گل کی تھی انہاں کہا یار آج کل نا لوگ یزیدے نارے لوندے پہن تے تو سنہ اپنا ایک عقیدے تے مضبوط سپائی بنو کیوے ہیں فرما جیدہ تو انہل بیس کرے نا یزید یہ ہے وہ ہے فرما نو آخ ساریاں چھڑ دے اگر اپنی مادہ دو پیتے دو پیود حلالی ہیں آئی تھے بھائی دعا میں نہیں کرنا تو نہیں کر تو دعا کر کیامتہ لے دیا اللہ تے نو یزید دے نال رکھے میں دعا کرنا اللہ میں نو حسین دے نال رکھے زندہ بندہ زندہ بندہ بول سکتا ہے دوئے بندے دی چھٹی یہ میں پہنے دسی بیٹھا یقین اللہ تے کار عمران تاری نو اللہ برکت دے وے اس نے ایسی گل کی تھی اور آج بھی یسی آنے آیا اللہ آج رے یزید دے نال رکھے تیسانو ساڑیاں نسلان سنے حسین دے نال رکھے قبول نہ رہا بھلا ایتنی گل ہے بس خطا میرے عزیز میرے بھائی حضرت سید شہداء امام کربلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ دے ویسن یزید نے اتھے بندے بھیجے میری بیعت کرو اپنے ورمان نہیں سانو پتا چلیا کہ تُو دین تے احکامات تے مکمل پورا نہیں اتر دا اترا بیعت ہو جائے گی نہیں ہوئے گا تے نہیں ہوئے گی اس نے اتھے بندے گھل کے محول خراب کرنا چاہیا امام حسین نے اپنے برادری نو اکٹھا کی تا صحابہ اکرام نو بھی یزید صرف میرے نال اونو زیادہ اختلاف ہے تو اسی بکرنا برادری جا کو وڈا بندہ ہوئے دشمن او دے سارے اندے نے باقی ان کو جنہی یادے امام حسین نے فرمایا کہ میں نہیں چاندہ اتھے لڑائی اوہے خون ببے مدینہ لی بے حرومتی اسی نہیں کرنی میں مکہ جاندہ پہاں اے آپ پہ بھاک شاو کٹور جا سن اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ لیکن یزید نو ڈا رہا اب امام حسین نے جے میرے خلاف حکومت بنا لئی نا جہان سارا حسین دا ہے تو میری تنہ دھوڑ کٹ کراک دے نہیں اوہ چاندہ آئے نشہ مہینو لگا روے بس اتنی بات آئی آپ مکہ گئے اس نے اپنے بندے مکہ گھل لے بڑی کوشش کی تھی امام حسین کوئی نہ مننے تقریباً چار سوہ چار مہینے امام حسین مکہ رہے حج تو ترے دیارے پہلے توجہ ہے پانچ دیارے پہلے یعنی پانچ دول حج چھ سات آٹھ آپ نے مکہ چھڑیا تے آپ کوفیہ لے پاسے ٹو روپے ایتھے بندیاں دے زین ایچ ایک سوال آندا ہے امام حسین ہائی تا کار لے نا تے میں کہہ ہائی تا ہیک باری فارز ہندہ امام حسین نے تے پنجی آج کیتے ہو تے آج نہیں بھی کیتا تے تے نو مسئلہ کیا ہے پہلی بات دوسری باتے ہوئے اے گالوی سنے آئے ذرا یزید نے ایک پلاننگ چال چلی او ساکھا بھی حج امام حسین نے تے چھڑنا نہیں آئے ہوئے بھی مکہ نے تے میری بیعت بھی نہیں کر دے پہ تے دو ہی گلنا یا بیعت کرنے یا میں اناندا خاتمہ کرنا ہے او نے اپنا ذین بنایا ہوئے ایسا او دے نال چند کمینے بغیرت لگے سن جنان وہ سنے لالہ جتا حکومتہ دا اور بڑے بڑے لوگ اور لالچ اور پیسے اور اوہ دے دے واسی ہو دے نال چھا اس نے تری بندیاں دا ایک کافلہ گلے آ حاجیاں دے روپ دے بیچے کیڑے روپ دے بیچے او زیک ہے منا عرفات مزدلفہ جتے موقع ملے نا راش شوہ امام حسین وہ تھے تُسا شہید کر دینا ہے مار دینا ہے قتل کر دینا ہے بس راش دے بیچ مڑ اتھا امام اللہ رہ جائے گا کسی نو کیا پتا چلے گا اے دا مطلب ہے حاجیاں دے روپ دے بیچ بھی کئی قاتل ہوندے نے صد کے جاما صد کے جاما صد کے جاما اے بس اوقات حاجی اور ہی کام چوکے رکھ دیں نا ایمین نے نماز دنوں چاہی دے نماز بچاوے حاج دنوں چاہی دے حاج بچاوے امام حسین نے تین دن پہلے یا چار دن پہلے یا پائن دن پہلے یا دو دن پہلے یا اپنے مکہ چھڑ دیتا اور اے تھے جملے دی چاس لینی ہے امام حسین نے پتا کیوں چھڑیا ہے امام حسین نو پتا سی بندہ راشش فوت ہو جائے نا شہید ہو جائے قتل ہو جائے او دا قاتل نہیں لبدا اے توڑے پاکستان دی تاریخ ہے یار اے بے نظیر راول پنڈیج مارگی راش دے بیچ بے خلو او دا قاتل نہیں لببا اگر راشش آئیتا ناس گیا حضرت عثمان غنیدہ قاتل راشش ناس گیا آج تک عثمان غنیدہ قاتل نہیں لببا توجہ ہے نا راش دے بچ بندہ کسے نو مار کے ٹر جائے نا تو او بندہ لبنا او کھا ہو جاندہ او لکنے کامیاب ہو جاندہ ہے میرے امام حسین نے حاجتہ قربان کر دیتا پر آپ نے فرمایا ہووے میرا قاتل تمو لک جاوے فرمایا اینج دا ننگا کار کے مرے ساں کے آمات آئیں جی مو لکا مان جو گا رہ جائے تا مہنو حسین کا ہونا کھے گا انہوں سمجھ آئی ہے بے جا بھی موڑیا موبیل لے کے بے جا تلے او بے جا جے بیچ پائے نو یہ دا کو بڑا بیٹھت لے لہو بچے نو موبیل نا دیتے کرو پہلے بچے اغواہ ہوندے ہور ترین کے نال ہونو موبیل کیتی بیٹھے ہی نے ہاں ہاں یہ موبیل ہی نا دے کو لے دے موڑے تواڑے نے اوہی بولو چا موڑے تواڑے نے منو بھامے نامنو کدا آن تو آنو اتاری ساہب یاگل نا چیتے ہو سن پوتر کدا آن چیتے ہو سن لیکن میری گالتہ بجو دین آل سنے آئے یہ تو سینی یا آپنے آپنے جن ملو موندہ تو بڑا سینی کوئی نہیں یہ دا واس چلے جناب لیے درات مار دے بے آگ دے بیچ اہ تر حسینی بڑنیاں کل ہوتا ہے نماز ٹائم لبدا کوئی نہیں تلاوت کردہ کوئی نہیں بی بی یا دیا پردانی کر دیا صحابہ اکرام دے خلاف اے بات بات کردہ ہے شراب�� اے پیندہ ہے بدکاریاں اے کردہ ہے حرام اے کھاندہ ہے سود اے کھاندہ ہے اے سارے کامی جزید دے رہے حسین دہکا میں نماز پڑ حسین دہکا میں تلاوت کر حسین دہکا میں سجدہ کر حسین دا کام میں پردہ کر کامی جزید آ لیتے نارے حسین دے کامی جزید آ لیتے دے گا حسین دیا کامی جزید آ لیتے پانی دے سبیلہ حسین دیا واہ بھائی واہ زندہ بندہ تا بولے نا کتھو دے حسینی بنی بیٹھے ہو یار دو پی پہ پانی دے بنا کے دو ٹپ پانی دے بنا کے تو ان کے سمجھے ابھی میں حسینی بن گیا یہو بندہ جڑے دو ٹپ پانی دے بنا کے پی بندہ ہر ہفتے ٹکج کھلو کے یزیدی بن دائی میں انتا لگ دا سارے بھدھی گئے موہ الوے دن بھی آئے کی آئی حسینیت انشاءاللہ اتاری دی تقریر تینو بس ترے تے سامن نا دے سی تو سوچیں گا حسینیت کو شئے ہے تماشا بنائی رکھیا لوگ کا نے تماشا نہ بنا حسینیت ہے سارا سال حسینی رہے سارا سال کام یزیدہ لے کر دائی بے نمازی ہے فاسک ہے فاجر ہے شرابی ہے کبابی ہے سیابا نو بھوک دا ہے اہل بیت نو بھوک دا ہے ماں باپ دا ہاک کھان دا ہے بینا بھینامہ دا ہاک کھان دا ہے آباڑ یاگ باڑ یا نو زلیل کر دا ہے لوگ کھانا پانی باند کر دا ہے ڈک دا ہے پیرامانو نہیں دیندہ اپنے امامنو بھوک دا ہے سارا سال کام یزیدہ لے تے دیکھ گا حسین دی یا تے نارے حسین دے بلے 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 جتنے تینو جوت پھرنے مہ امام حسین نے بیتھے ہو اللہ اکبر ایدے بیکھو سارے اے مجمع سنیاں دا یا کسے اور دا ہے ہاتھ کھلے کر کے سارے مہندس ہو سنیاں دا ہے اے سٹیج سنیاں دا ہے میں مولوی سنیاں دا میں تو ارنال کو سنیاں دے مذہب دیگال کر سکنا آجا موڑا ان ترکڑا رمیہ ویڈیو بن دی پھئی ہے اگر کوئی آکھے نا مولوی کسے خلاف بول کے گیا ہے انہوں نے کہا بے غیرتی نہ کر وہ سننی ہے سنیاں نو سمجھا کے گیا ہے اور سننی موڑے آباس ہے کسے دا کوئی مذہب سنو تنقید کرنے دی اجازت نہیں ہے ملک پاکستان دا قانون بھی اجازت نہیں دیندہ لیکن سنیوں تو سا سمجھو کہ توانو کوئی اپنا مذہب نہ دس ہے میں تو توڑی دھوڑ کڑ کے رکھ دیاں گا کہتا گلی کوئی نہیں مذہب میں توانو بھورا تاسکے جاں مانگا آج کل کئی سننی لوکہ نے حسین اراد کنگا نما تریقہ کڑے کوئی کڑے گھتی بدائی کوئی چلے گھتی بدائی کوئی جنابلی کاننے چنابلی وڑیاں گھتی بدائی کوئی گالے جنجیرہ گھتی بدائی کس نے موہرہ میں کالے کپڑے گھات لاتے اے سنیاں باستے سننی مونڈے سننی مونڈے سننی مونڈے مہ کسے اور دے تنکید نہیں کر رہا اور سنیاں کالے کپڑیاں دے نال حسین ارادی نہیں ہونا کالے کرتود چھڑ دے حسین ارادی ہو جانا سهولہ 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 شاہ حسین شاہ حسین علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت کیا بات ہے کیا بات ہے ضرور بہت خوب توجہ ہے یہ مسئلہ سنیاں نوما دسیہ ہے کینو دسیہ ہے ہاتھ کھلے کر کے سارے سارے سجد کھبے بے کو سنی بیٹھے نظارے آئی تو بات بات ان کرسو کڑے شڑے پوسو دسو آواز تو آڈی میرے تک پوسو ہاتھ ہی کر کے دس سنے دسو چھلے پاؤ گے کرنچ بالیاں پاؤ گے کالے کپڑے پاؤ گے تسیہ نہیں پاؤ گے یار سنی نہیں پاؤ یار دیکھو میں پہلو دسیہ ہے کسی دا مذہب ہوگے نو ٹنشن او جانے او دا کم جانے سانو کیا ہے سنی تیرہ مذہب نل یا ہے آہ انہی بھی بے کو کئی بائی بیٹھن لیکن تسیہ ہو سکتا نیتے کرو بھی اس بندے نو شاید پتا کوئی نہ مس لے دا آج جنو پتا لگ گیا ہے آج تو بعد ایک کمینگی نہیں کرنی کالے کرتوت چھڑ دے میرے لجپال حسین نے راضی ہو جانا ہے تیرہا کیا کہیں تو انج راضی کر لے گا میں ایک چھوڑ نوں پوچھائی دے میں ادھر بھی کہیں اور میں کہا کڑا تو کیوں پایا ہے اخیت امام زین العابدین نو بھی پایا گیا میں آکھا اچھا یہ میں کہا میرے پیو لے گتا ہے اچھا تو میں کہا امام زین العابدین نو کے نے پایا اخیت جزیدی ہے میں کہا تیرا پیو جزیدی ہے اگر نہیں تو میں کہا مرتے نو چاہیدہ تیرے ہاتھے جے کڑا نہ ہو بھیا تیرے ہاتھے قرآن ہو بھیا تیرا پیو اگر حسین نہیں ہوندہ تیرے ہاتھے قرآن بنا بھیا بھے حسین ہو تھے پردر ہے میرا پوتر ایتھے پردر ہے سننی تا بڑھے اگر چاپ وہ سمجھا میں کلو آنو اے نا پتا بھی اگلہ پانچ کلو ہے تماشے بڑھائے وینے لوگ کانے جناب اے حسین نہیں جاتا ہے سارا سال کام یزید آلے دیکھ گا امام حسین دیا اور توانو ہو کی گیا یار تھکے بیٹھے ہو تیرے میں اگلے سال آ جاسا سد دے ہون تسی مہنو نہیں ہے مہنو پاک تسا حسینیت سنی رونا لی دھونا لی آو جاؤ اے بھائی جان حسینیت قسم خدا دی اے بندہ بیان کرے قوم اتنی تکڑی ہو جان دی یہ نا وڑھے تو وڑھا یزید آوے پا کر کے ہو دے سینے چو بھئی دینے چل کے جناب ساڑھے لوگ کانے بھدنی حسینیت کس چیز دا نام سمجھے ہویا ہے جناب کردار دا حسینی بان اور سارا سال حسینی رہ پھر تسواد بھی آوے نا جی لیکن گل کی رہیں دور نہ ٹوڑ جائے امام علی مقام نے عدرت امام مسلم بن عقیل مشورہ کر کے نا توجہ ہے اے اپنے پترے رہی امام حسین پاک دا پترے رہی چاچے دا پوتر گھر دا بندہ اپنے خاندان دا بندہ سارے بھرا غور دے نال شنے آئے ذرا آپنے نانو گھلے آ جاؤ ذرا پتا کرو تھے واقعی ہو ساڑی محبت جبیٹھن آپنے جدو امام مسلم بن عقیل نو گھلے آونا پہلے دیار آکھا کیا بات ہے اٹھارہ ہزار بندیاں بیعت کر لئی آکھا جی تسی خاتلی کوئی امام حسین آ جانا ادو یزید نو پتا لگا او نے ابن زیاد بدنی ہادنو گھل دیتا محولوں تھے بدل گیا عدرت امام مسلم بن عقیل او جڑے اٹھارہ ہزار یا چالی ہزار کوئی گار رکھن باتے تیار کوئی نہ اے انہیں جھوٹے ایک واری ڈانگ چاہتے انہوں اتھے لبے گا کوئی نہیں قسم خدا دی جڑا سچا حسین ویخ یا خادم حسین ویخ میدان چو نہیں بجے گا اتھتے انہوں باقی لبے گا کوئی نہیں گرامی قدر ازارات گلان کرنیا سوکھیاں پارے دینے اوکھے ہوندنے اس وقت سے آپ نے اپنے سنبھال اور ایک گال سنیا ہے ذرا آپ نے عدرت امام مسلم بن عقیل نو گلیا آپ نے خط لکھ دیتا پچھو محول بدل گیا امام حسین گئے تھے شہادت ہو گئی علماء نے ایک نکتہ بڑے ٹاپ دا لکھیا ہے اور ایک گال نو سمجھیا ہے سنی بندیاں واسطے بڑے کام دی گال ہے امام حسین نے اپنے گھردہ بندہ کیوں گلیا ہے کسے صحابی نو کیوں نہیں گلیا اے نکتہ ہے سمجھائی سنیا ہے جواب دیکھنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں امام حسین نو پتا ہا کہ مسئلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ نو پتا بھی اس سے سفر تے میری شہادت ہو جانی ہے آپ نے فرمایا اگر کوئی صحابی رسول گیا نا انہیں میں نو خات چلی کھیا تے میں واگ گیا تے شہید ہو گیا تے قیامت تا ہی کتے بھوک دے راسن بھی صحابی نو حسین نو بروا گھتے ہیں میں آپ نے گاردہ بندہ گلدہ پیاں جے کو رولہ بنے تا کام از کام صحابی تا بات جاڑنا کون سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے صحابیاں دی عزت دا دفاع کیتا ہے میرے لاجبال حسین نے اور اگلا جملہ بھی سون جڑا جاگدہ بیٹھا ہے سبان اللہ تے آکھے نا یار تو انہوں بتا ہے کربلا دے وے ٹوٹل کافلا امام حسین دا کتنا ہا شہباز شہباز جنہ میرا کلیپ سنیا ہو تا بولو نا جنہ نہیں سنیا انہوں نہیں بتا کیونکہ دوڑے ماہ یہ بیان کرنا لے بیان کر ہی نہیں سکتے انہوں دوڑے ماہ یہ تو فرصت ہو بیتا انہوں سارے چوپ کہی دوڑے ماہ یہ آلے میں نو فون کر کے دن آج کل دوسانوں بڑا رگڑی کھلوتا ہے میں کہا جی میں تُو سے ساڑے مسلک نو رگڑیا تو جہاں یا کرلا تُو دوڑے ماہ یہ پڑ جتنے پڑنے پر کو کامدہ بھی پڑ انہوں کو مسلک نکال بھی داسیار سوراں لاکے اپنے مطلب دیا گلنا یہ سوام نو آئی تا کے نہیں پتا لگا اب امام حسین دا ٹوٹل کافلا کتنا ہا ٹوٹل کافلا مار دورتاں بچے رلا کے بیانسی بندے ساں کتنے بندے ساں ایک قول ایک سو چالی دا بھی ہے دو سو بنتا لی دا بھی ہے لیکن او قول علماء آدھے نے صحیح نہیں جو بی بیاں تھوڑی آہان تے شہید بہتر ہو گئے تے جی ایک سو چالی یا دو سو چالی آہان تے موڑ شہید ودنے چاہی دن تے جی نہیں آکھے ایت کنفرمے ہون بہتر تما کے بڑے بیاسی آنے ہی ہے انہوں سمجھا یہ آپ ادرات میں بیاسی بندے ٹوٹل شہید کتنے ہوئے بولو تا صحیح نا تو اڑکل دو چار گلنہ اور کار جامانا تاکہ سوچین دے رویہ آئے اور پرکھیا ہے گلنوں بہتر بندے شہید ہوئے انہوں بہتران دے پتا ہے آل رسول دے کتنے بندے آنے وانڈ تا ہووے نا اچھا اے دا فائدہ پتا کی ہوئے گا ایک دے تو انہوں پتا لگے گا واقع ہے کربلا دے کون کی میں اس نے کمیں شہادت دیتی کتنے بندے آنے اور دعائے بھی پتا لگے گا آج کا لوگ کرنے ہیں ایک ایسا ڈراما چلا دیتا ہے بس کربلا آئے صرف آل رسول گئی صحابی تا نہ دارینا آنان دے تا موڑا صحابہ تے بھوکنا شروع ہو جان دن میں کہہ تو اے وانڈ کٹ تینوں لگ پتا جاوے اہد ہووے یا بدر ہووے خندق ہووے یا ہنین ہووے کربلا ہووے یا کوئی اور میدان ہووے صحابات یا حلے بیر کٹھے گئے نہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین کٹھے گئے نہیں کٹھے آتا انہوں میں بند کر کے دیندہ پہ کیمرہ لگویا میں زمداراں اپنی گالدہ اے جنہے بہتر شہید ہوئے انہیں انہیں بندے خاندانے رسول دیانے دیوچ انہیں بندے آلے رسول دیان ویسے ایک قول سو لاندہ بھی ہے ایک اکیدہ بھی ہے لیکن جڑا زیادہ بیان کیتا جاندہ ہے وہ کتنے نے بولو انہیں بندے خاندانے رسول دیانے بہتران دیوچو بہتران چون نہیں کٹ دے باکی ترونجہ بچ دن ماں کیا باکی ترونجہ کونے وہنے میں گال کروں ہا سبحان اللہ تُسی کڑاکے دار بولی اگر تقریر کرسا نہیں تو کوئی نہ کرسا اگر 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 تب انہوں نہیں پتا بہ کونے انہیں میں تا انہوں جاننا میں کہے جی تنہوں پتا ہوں دا تے تُو سننی نا ہو میں آمیرہ چاننے ایو تے اصل مسئلہ ہے ایو تے بچ گلے جڑی سمجھانا لی ہے ایو تے لوگ بند نہیں کر دے انہیں بندے خاندانے رسول دے باکی بہنجہ کونے نو بھائیہ ترونجہ سن لو اے مصطفاد سہابین سہابادیاں اولادہ ہیں اور ہن تو اڑا سوال ہو سی اگر سہابین تو کتنے سہابین دسانچہ وہ بولو تے سہی نا ایک قول نبی پاک دے اٹھ سہابی میدان کربلاج نالان دوسرا قول نبی پاک دے یارہ سہابی میدان کربلاج نال شہید ہوئے کتنے جی اچھی اچھی اپا کالو ہیتھے آنا اے یارہ نے باکی انہانیہ اولادہ اور محبت آلے اہل محبت جنو تابعین یا تبہ تابعین آکھ لو او موجود آنے آل رسول بھی ہے اصحاب رسول بھی ہے شاہ جی توڑی توجہ حضرات علماء توڑی سب دیت توجہ میں ایک جگہ گل بیان کی تھی بندہ آکھر لگا سمر صاحب گزارشے ہوئے ایک گال ٹھیک ہے لیکن سہابی تھوڑے کیوں آن میں آکھر اندھے کو بڑی دور کی سوجی آجاؤ جناب تیری اکھیتی اگر کوئی پٹی لگی ہوئی ہے دقید کی تو توبہ نہ کرو تگل ہوئی تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں سہابہ دا مقام کیا ہے آل رسول دا مقام کیا ہے نبی پاک دے سہابہ پتا کیوں تھوڑے نہیں ادھے میں ادھے بھی کیا ہے یہ واقعہ کربلا نبی پاک دے پردہ کرنا تو پنجا سال بعد پیش آیا ہے کتنے سال بعد ہے انہا پنجا سال لاندھے ویچ آل رسول دا سلسلہ گے چلدہ رہا ہے لیکن سہابی جڑیان نا اکثر سہابہ پردہ کر گئے یعنی فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے سہابہ دی تعداد بہت تھوڑی رہ گئے پنجا سال دا رسہ بڑا لمبا رسہ ہوندہ ہے تو انہوں یہ پتہ ہونا چاہیدہ ہے جس دن نبی پاک نے پردہ کیتا ہے امام حسین دی عمر یا ساتھ چھ سال ہے یا ساتھ سال ہے یا ہٹھ سال ہے تو جس دن آپ شہید ہوئے ہیں اس حساب نہ لے یا چھونجا سال دے یا ستھونجا سال دے یا ہٹھونجا سال دے پتہ ہے آپ نے اس گلدہ اے گلدہ بھی سوڑ لے آ کر کدی پنجا سال دے بیچ جتنے بذرگ عمر دے سہابی تقریبا سارے پردہ فرما گئے کیونکہ نبی پاک دے زمانے امام حسین دی عمر دے چند سہاب بھی جان چند جڑے چھوٹی عمر دے بیچ سہاب بھی جان ورنہ بڑی عمر دے کوئی وینیاں سال دے کو تریاں سال دے کو چالیاں سال دے جڑا بھی جان دے ہوئے تو جیس دن ورک ہے کربلا تا ستران دے ہو گیا بولو نا جڑا تریاں دے ہو گیا چالیاں دے نبی جان دے ہو گیا اور اگلی گال بھی سنے میدانے کربلا جتنے سہابیان سارے ستر سالت اتے عمر دے ہاں جڑے اے گال سمجھنا اور دوسری گال سہاب اکرام اکسر پردہ کر گئے سن تعداد تھوڑی سی اور جڑے سن اور پوری دنیا دے اندر جیس دے اسلام آئی نا اونا سہابانو ہوتے سدے ہوئے ایسی بھی توسی حضور کو دین سکھے توسا سانو سکھاؤ اے پوری دنیا دے مختلف شہران مختلف دہاتان گھٹھان دے بیچان آپ اٹھے آن سمجھا رہی ہے میری بات اس واسے بھی تعداد تھوڑی آ اور اگلی گال بھی امام حسین نے کسی نو سدیا بھی کوئی نا اگر سد دے امام حسین نے نہیں سدیا جنگ باستے امام جنگ باستے گئی نہیں اوہ تا جھوٹھے حسینی آن جن نصد کے امام نو مروا گتے آن اے تا جھوٹھے آنے سدیا سی جناب اے میں صحابہ تے بک بک نہ کر اسے لئے تے سیابدی تعداد ہی بہت تھوڑی آئی اکثر پردہ کر گئے سن انہوں سمجھ آئی ہے جنہوں 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 نال رال گئے بھی چلو امام جنہوں پہنے دے چلو آپ پہنے دے نال چلے جانے آن محبت دے بیچے وہ سارے دے سارے نال شہیدوں نے کوئی واپس ہٹ کے نہیں آئے تو سا کتے بیٹھے ہو میرا چند اے میں سے ابا اکرام دے خلاب بک بک نہ کریا کر اے میں کسی دی بک بک سن کے او دے پچھے نہ لگیا کر اپنے امام دے حفاظت کر اپنے اپنے سبھال انہوں سمجھ آئی ہے سہابہ کرام دے بارے اور اگلی گالوی سن لو نا سہابہ تے تو لوگ بڑیاں گلنا کر دے نے میں ایک کھور سبھال تو انہوں پچھن لگا تو انہوں بتا ہے کربلا شریف دے اندر امام حسین دے کل کتنے بھیرا شہید ہوئے انسکے میری اگر گنتی غلط نہیں تھے میرے حساب نہ لے ہزار بندے تو زیادہ بندہ تھے اگر میری گنتی غلط نہیں تھا یا اگر میری نگاہ دو کھانے ہی پہ کھان دی ہزار تو ڈیر بندے بیٹھے توجہ ہے ایسے گالو سمجھن دی کوشش کر میرا چاند کتنے بھیرا ہان امام حسین دے ایک نکتہ سمجھنا لے ایک روایت امام حسین سنے چھے بھیرا سنے چھے بندے بھی سبان اللہ سورنا نہیں کہہ سکے تجھے ایک روایت امام حسین سنے ست بھیرا سن ایک روایت نو بھیرا سن اور الحمدللہ فقیر حقیر سارے ہیں دے نام پکائی ودا اور میں تیرے سامنے لے کے جا ساں لیکن میں تیرے ضمیر دے دروازے دے دس تک پیا دینا اوہ اللہ دا نائیں اوہ بھائیہ اوہ اللہ دا نائیں اپنے مسلک نو سمجھو آج تائیں کربلا دا جدو ذکر ہوندہ توجہ میں ادھر رکھیا ہے تے پتہ کیدہ کیدہ ذکر ہوندہ دے میں تیرے پہ کھوڑا تو انو مسلہ سمجھا رہے ہیں میں نو پتہ ہے بالکل احساس ہے گرمی ہے میں توڑی جان چھڑو کھلو تاں پر مسلہ بڑا خاص ہے ایڈی جلدی میں نہیں جان چھڑ دا مسلہ سمجھا کے چھڑاں گا کربلا نا لو زیادہ گرمی تا کوئی نہیں نا میرا چاندنہ ہے تے کربلا بالے ہیں دا ذکر بھی تے سننا آج تائیں جدو بھی امام حسین پاک دا ذکر ہویا یا امام حسین دا ہویا تے یا انہ دے بھائی حضرت غازی عباس دا ذکر ہویا ہے باقی کسے پیرا دا نا ہوندہ ہے کسے سنے ہیں کیوں نہیں کر دے اس بندے تو بڑھا گستاق امام حسین دا کونے جڑا حسین دے بھرامہ دا نا نہیں لیں دا سبان اللہ دی عباس کمزوران علیے حالانکہ انہ بھی اپنی جان دا ندرانہ کربلا دے بہی دیتا ہے اور ایدی اگلی بھی سنے آئے شہر دمشق ملک شام دے اندر جتے انہ شہیدان دے سر اقدس دفنن اوٹھے امام حسین دے انہ سارے بھرامہ دے سر اقدس دفنن اور اس دیوار دے انہ ساریاں دے نام بھی لکھے ہوئے ہیں میں پچھلے سال اپنے اکھی انہ سر اقدس انہ سلام بھی آکے آیا میرے موبیل اچھ ویڈیو میں موبیل ویڈیو بنا کرنا اینج انگل رکھ رکھ کے ہیک ہیک دا نام پڑے ہویا ہے میں کہا جا کس انہوں چیتار ناوے کتابہ نہ مننے تو میں ایسی ویڈیو بنا ماؤں دپیو بھی مننے نالو دی بے بے بھی مننے لوگ انکار کوئی نہ کر سکنے کتے بیٹھا ہے تو الحمدللہ میں نجف اشرف گیا مولا علی دے ٹکڑے بھی لے آیا کربلاج گیا حسین پاک دے بارگاہ چو خیرات لے آیا غازی عباس پاک دے روزے نوی چوم آیا اور جدو میں ملک شام گیا نا اوٹے حضرت سجیدہ زینب پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے مزار دے خیرات لے آیا اور اگلے جملے تے صرف سننی بولے سجیدہ سننی نا اسی نہ بول سکسی میری گاہ لے کھلا ہو آج اوٹھے بابو شغیر بہت بڑا کبرستان ہے بہت بڑا او دے بیچ حضرت امیر مواویہ دا مزار ہے اوٹھے بھی میں حاضری دے کے آیا میں یہاں کیسی نا سجیدہ کب بے بیکھنا ہے تو انہوں بتا لگ جاگے سننے کے نوائیت ہے بابا حضرت امیر مواویہ سے ابھی رسول اور انہاں دی صلاح ہوئی ہے حضرت امام حسن امام حسین دے نال یہ دا مطلب ہے میڈا جملہ سنی جنت دے سرداران دے سلا ہو گئی ہے اے ہمیشہ سرداران دے سلا ہوں دیا مسلیانہ سردے رانتے میں سننی بولے سننی بولے سننی بولے سننی بہتے ہو جنت دے سرداران دے سلا ہو گئی آج تک بک بک کر دے ہو خبردار جنت دے سرداران دے سلا ہے ساڑھی بھی سلا ہے یزید دے نال جنت دے سرداران دے لڑائی ہے ساڑھی بھی لڑائی ہے علی نے پترہ نے پچھے ہیں جہ ہاتھ بان کے کلو نا سرکار اسی تواڑے نوک کریں جے دن تواڑی سولائے ساڑی بھی سولائے جے دن تواڑی لڑائیے ساڑی بھی لڑائیے کون تا تو ہویا نا اس سے واسطے لوگ امام احسن نو گھٹ من دن نا انہاں نو پیڑی اس سے گاو دیا ہے کیوں سولہ کیتی ہے میں کہہ نبی پاک نے بشارت دیتی ہوئی اور پتہ کی شاہ میں مولائی ہوں میں حسین ہوں تو میں کہہ تو حسنی کیوں نہیں لیکن سنی تجھے تو خوش ہونا چاہیے جو میں بات بتا رہا ہوں اب آئیے میں جڑی گل کرن لگیاں حضرت امام حسین دے صرف چھے بھرال میں ناں دے نو آن دے دس کے جاساں لیکن چھے آلی روایت نو اکثر علماء لکھے ہیں دو دا ذکر اندہ باقی آن دے نہیں اندہ تجڑا حسین دے بھرامان دے نا نا دا سے دسو امام حسین دے گستاق ہے کی نہیں میں نو سچی دسو آج رونا باقی آن چھاڑ ناں دس چل اندہ میں ناں لینڈ لگیاں اس تو بعد میں تقریر نو مقاونہ لے پاسے بھی جانا ہے لیکن سبان اللہ ہی دی اکھیا ہے بھی آئی سارا دن جڑی میں نوکری دیتی ہو بھی میری تھکن دور ہو جائے تی جڑی ہون دیتی بھی اے بھی دور ہو جائے تیریاں نسلان دے بیچ بھی حضور دے سیاب اور اہل بیدہ پیار آ جائے اندہ بولنے سنی درہ او کیا ہے دوستہ او سجنہ او میرا بھیرہ غور دے نال سون پہلے بھائی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے بھائی نے حضرت مولا غازی عباس پاک رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے بھیرہ دا نام ہے ابو بکر بوتر علی دا بھیرہ حسین دا نام کیا ہے سنی بندہ زور نال بولے نام کیا ہے اگلا جیڑا نام ہے شیطان بندہ نہ لے سگدہ ہے نہ راک سگدہ ہے نہ پچا سگدہ ہے جیڑا چوتھا پوتر مولا علی دا کربلہ شہید ہویا حسین دا سکہ بھرائے او دا نام ہے عمر بن علی پنمہ بھرائے جیڑا کربلہ دے اندر شہید ہویا ہے سکہ بھرائے امام حسین دا مولا علی دا سکہ پتر او دا نام ہے عثمان بن علی اصل مولای ہوں دا یو جیڑا اپنے پتران دے نام ابو بکر عمر تے رکھے چلو نہیں بھی رکھنا تا پیار تا کرے نا مولا علی نے نا رکھے نے کربلہ چے بھرائے اندر نام دے بھرائے حضرت امام حسین دے شہید ہوئے نے لیکن آجی نا دا نا لینڈ لے کے رازی کوئی نہیں مارکہ تو جیدو امام حسین دے بھرائے تا ہی نہیں لے کے گیا اور جیڑا چھے ماں بھائی ہے اور جیڑا چھے ماں بھائی ہو دا نام ہے جیڑا چھے ماں بھائی ہو دا نام ہے جیڑا چھے ماں بھائی ہو دا نام ہے محمد بن علی جیڑا اٹھ ماں بھائی ہو دا نام ہے عبداللہ بن علی جیڑا نو ماں بھائی ہو دا نام ہے عبداللہ بن علی اے بھائی نے امام حسین دے جڑے شہید ہوئے میں کہہ تو صرف ترے ہاں دے نہ آئیں داست چا حضرت امام حسین اور حضرت غازی ابباس تولہ وہ صرف ترے ہاں دے نہ آئیں داست چا میں کہہ مر جائیں گا تیرے موں تے نا نہیں آسکتے اجے بھی تو آکھیں میں مچوری تینوں پھات کریں جیتی تو مڑ مرز ہی ہے یہ آپ پہ تک کھورا اینج صدہ کریں نہیں آئیں نا ہر شہید دی ہو جاوے گلی کوئی نہیں جناب اے امام حسین دے سکے بھرانے انہاندہ بھی ذکر کیتا کرو اور آخری گال اور توانو چھٹی اور اے اے میں تواندہ سانوں ٹھیک ہے میرے پچھے نہیں بجھنا نات کھانی ہونی ہے تو سا سنن کے پھر جانا ہے انہاندہ نے میرا وعدہ سی تقریر آما لیٹ نہیں کردہ جاگ دیا جاگ دیا سننی آج کو چاس آئیے کہ نہیں آئی دا سنن انشاءاللہ آج جالی تقریر جا تے نو پکا سننی نہ بناوے تو گالت کوجنہ نہ ہوئی اور اے ویڈیو بن دی بھی کائی کیڑا مکوڑا بک بک کرے انہوں آگ ساری پوری ویڈیو سن اگر مولوی نے کسے فرقے دے خلاف کو گل کی تھی سارنل گل کر تے جے ویسے تے نو پیڑے تا اپنی بوتھی باندھ رکھ اسی سننی ہی آئے اسی اپنا مسلح بیان کرنا بھی جانے ہیں اتنے ایک تکڑے سنن ہو جانا چاہیدہ ہے میں اگر چل کے اسی اپنیاں نوکرییاں بھی دینیاں تو سن ذرا دیان فرماو آخری بات یزیدیاں پانی بن چکیتا امام حسین دا آ دیان پانی اسا پین دے رسائیں تجین دے رسائیں امام حسین نہ پی سنن تا نہ جی سنن پر صدق جامع قسم خدا دی چس آ گئی جیڑے پین دے رہے او پی کے بھی مر گئے جن نہ کوئی نہ پیتا او نیزیدیاں تے چڑھ کے پھر زندہ ہو گئے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب